دوستو سواگت ہے آپ سبی کا بیہار سماچار میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بیہار کی ٹاپ بڑی نیوز کو دیکھیں گے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبی سے انرود ہے کہ آپ اس ویڈیو کا ایک پیارہ لائک جرور کر دیں اور ساتھ ہی ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں کہ بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں تو چلے سروات کرتے ہیں آج کی پہلی اور بڑی خبر سے آج کی پہلی خبر میں دیکھیں بیہار میں جلد ہوگی جونئر انجنئر کے پدو پر بھرتی بہالی کے لیے نئے سیرے سے نکلے گا ویڈیو پن جی آدھے کہ بیہار سرکار نے پٹنا ہائی کوٹ میں حلپ نامہ دیار کر کہا کہ جلدی راج کے بیبین بیبھاگوں میں جونئر انجنئر کی بہالی ہوگی اس کے لیے قریب 6389 پدو پر نئے سیرے سے ویڈیو پن جاری کیا جائے گا وہیں دیکھیں کوٹ نے راج سرکار کی اور سے دائر حلپ نامہ کو منجور کرتے ہوئے بہالی نیاموں میں بدلاؤ کر نئے سیرے سے بہالی بیگہ پن پرکاست کرنے کا عادث دیا ہے اس کے پہلے کوٹ نے راج میں جونئر انجنئر کی بہالی کے لیے ندارت نیاموں کو چنوتی دینے والی کئی ریٹ یاچکہوں پر ایک ساتھ سنوائی کی اور سبی ریٹ یاچکہ کو نسباست کر دیا جانکارے کے لیے بتا دے کہ یاچکہ کرتا کی اور سے کوٹ کو بتایا گیا کی پرکاست ویگہ پن میں جو سیکچنے کی یوگتہ دی گئی ہے وہاں کانونان گلت ہے یا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بھی خلاب ہے کورٹ کو بتایا گیا کہ اس آئی سیٹی سے معنیتہ پرابد ڈپلومہ سنستانوں سے پاس چھتروں کو بہالی میں بھاگ لینے کے سممند میں ورس 2019 میں پرکاست ویگہ پن میں کیا گیا ہے جبکہ ڈی ایم ایڈنیورسٹی صحیح راج سرکر سے معنیتہ پرابد ڈپلومہ سنستانوں کو اس آئی ٹی کے بجائے یو جیسے سے معنیتہ لینا ہے ڈپلومہ کورٹ کے لیے اس آئی ٹی سے معنیتہ لینا نیامت جروری نہیں ہے سپریم کورٹ نے بھی یہی عادث دیا ہے آگلی خور میں دیکھے راج پال فاگو چوہان کو مکھ منترے نیتیس کمار اور ڈپٹی سیم تیجسوی نے دی ویدائی کئی آئین نیتہ پہنچے ملنے جہاں دیکھے بیہار کے موجودہ راج پال فاگو چوہان کو پڑھنا ائرپورٹ پر ویدائی دی گئی اس دوران بیہار کے سیم نیتیس کمار اور ڈپٹی سیم تیجسوی عدو سمیت کئی نیتہ سامل ہوئے بدہ دیکھے کہ ویدائی سے پہلے بیہار ویدان سباہ کے نیتہ پرتی پہچھ ویجے کمار سنیہ اور پورو اپومکی منتری تارک سور پرساد نے راج بہن جا کر ان سے ملاقات کی آپ کو بتا دیکھے کہ ویدائی کے بعد فاگو چوہان اپنے گرے راج اتر پردیس روانہ ہو گئے وہاں سے وہ میگھالے جائیں گے جہاں پر انہیں سیس کائرکال کے لیے میگھالے کا راج پال انہیں بنائے گیا ہے باڑے کھر میں دیکھے بیہار میں فارجی ڈگری کے سارے نوکری پانے والے سکچک کی گربتاری کے عادیس چوبیسوں سے زیادہ ٹیچر جائیں گے جیل جہاں دیکھے بیہار میں فارجی ڈگری کے سارے نیوجد سکچک کی نوکری لینے والے تتکال گربتاری کے عادیس جاری کر دیا گئے ہیں نگرانی بیورو نے سبھی جیلوں کو ندیس جاری کر دیا ہے کہ ویسے سبھی نیوجد سکچکوں کو گربتار کیا جائے جن کے کلاف ایفائی اردرج ہے وہیں جن کی ڈگری کا سہتاپن لمبی تھا ان کی جاچ بھی جلد پورا کر لینے کا نردیس دیا گیا ہے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے کہ بیہار میں اب تک چوبیس سو ایک ایسے سکچک کی پہچان ہو چکی ہے جنہیں فارجی ڈگری کے سارے نوکری حاصل کی ہے ایسے لوگوں کے خلاب اب تک 1196 ایفائی اردرج کرائے جا چکی ہے نیوجد سکچکوں کی نیوجد سکچکوں کی جارج کا سلسلہ 2015 سے ہی چل رہا ہے لیکن ان کی خلاب کیا کاروائی ہوئی ہے اس کی قبر نگرانی بیورو کو نہیں ہے نگرانی بیورو کو ہی سکچکوں کی جاج کا جمعہ ملا تھا اب نگرانی بیبھاگ نے سبھی جلہ پولیس سے یہ جانکاری مانگی ہے کہ جن کے خلاب راتھا میں کی درج ہوئی ہے ویسے سکچک اب بھی کہاں ہے نگرانی نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اب تک ان کی گرابتاری کیوں نہیں ہوئی ہے آگلی بڑی خور میں دیکھیں بیہار میں پھر سے شروع ہوگی بند چینی ملے گنہ کسانوں کی ترند بھوگتان کے لئے بھی بنے گا نیم جیہاں دیکھیں مکہ منترے نیتیز کمار نے کہا کہ چینی ملوں کو چالو کرنے کی پرکریہ سہیت گنہ کسانوں کے عویلم بھوگتان کے سمبت میں نیم بھی بنایا جائے گا وہیں انہوں نے آگے کہا کہ چینی مل برابندہ نے یاد گنہ کسانوں کے بقائے کا بھوگتان کرنے کی دسا میں قدم نے اٹھائے گا تو اس سیجھ کر سرکار کسانوں کے بقائے کا بھوگتان کرنے کی دسا میں نینے لے گی وہیں بند پڑے چینی ملوں کو پھر سے کھڑا کرنا ہے آگلے بڑی خور میں دیکھیں بیہار میں ڈھائے ہجار کڑور کھرچ کر بنے گی 29 جلو کی سڑکے پہلے چرن میں بنے گی 165 گرامین سڑک جیہاں دیکھیں بیہار میں گرامین سڑکوں کے لئے کیندر سرکار نے بڑے راستے آوانٹیت کی ہے اس راستے سے بیہار قریباً ڈھائے درجن جیلو میں سویکیرت گرامین سڑکوں کی نرمان کے ربطار جلد تیج ہوگی یہ سڑکے ادھکتاں 15 کلومیٹر تک لمبی ہے اس راستے سے ان سڑکوں کی نرمان کے ساتھ ہی سیکڑے کی سنکھیا میں چھوٹے بڑے پول کا بھی نرمان کیا جائے گا پردار منترے گرام سڑک یوجنا کے تحت ان سڑکوں کی نرمان کی پرکرائے جل دھراتل پر اترے گی اس کے لئے بیہار سرکار کے گرامین کاری بیبھاگ نے پانچ سے پندر کروڑ اور لاغت والے ان پر یوجناوں کے لئے راسی جاری کر دی ہے وہیں آپ کی جانکارے کے لئے بتا دے کہ ارول باقہ بھاگلپور بیگو سرائے بھوجپور بکسر چھپرہ دربنگا پوروی چمپرن گیا گوپل گانج چہاناباد، کیمور، کٹیہار، کھگڑیا، کسنگانج، مادیپورا، مدوبانی، مجھے پرپور، پٹنا، پورنیا رہتاز، سہرسا سماستی پور، ستامنی، سپول، ویسالی ایوام پسچیمی چمپارن جیلو میں پردار منترے گرام سڑک یوجنا کے تحت سوکرد پتو ایوام پولو کے لئے پریوجناوں کو سوکردی دی گئی ہے باڑکھر میں دیکھیں تیجیسیو یادو کی کانگریس کو پھر دو ٹوک نیتیس کیبینیٹ کا وستار ہوگا تو صرف ایک نیا منتری ملے گا جہاں دیکھیں بیہار میں نیتیس کیبینیٹ وستار کو لے کر مہاگڑ بندر میں جارک کھجتان کی بیچ ڈیپٹی سیم تیجیسیو یادو نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کانگریس کو دو ٹوک جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر کیبینیٹ وستار ہوگا تو ان کا ایک ہی منتری بنایا جائے گا یہاں پہلے ہی تیجی ہو گیا تھا حالانکہ ڈیپٹی سیم نے یہاں نہیں بتایا کہ کیبینیٹ وستار کب ہوگا بتا دے کہ کانگریس اپنے ویدھائیکوں کی سنگیا کے آدھار پر دو اور نیتاؤں کو منتری پریصد میں سامل کیے جانے کی مانگ کر رہی ہے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ نیتیس کیبینیٹ میں ابھی کانگریس سے دو منتری ہے افاف علم کیبینیٹ تو مراری گوتم راج منتری ہے راج میں کانگریس کے انیس ویدھائیک ہے اس کے آدھار پر پارڈی لمبی سمیں سے چار منتری بنایا کی مانگ کر رہی ہے باریکار میں دیکھے گریب سمپر کی آدھرہ کے دوران ارول کی جنتہ سے بولے مانجی میرے بیٹی کو بنائے مکھ منتری جیہاں دیکھے گریب سمپر کی آدھرہ کے دوران ارول پہنچے پورو مکھ منتری جیتارا مانجی نے جلے کے الگ الگ جگہوں پر مہادلی تٹولا کے باستیوں پر نکڑ سوا کے مائدم سے لوگوں سے ملاقات کی اس دوران انہوں نے لوگوں سے اپنے بیٹے سنتو سمن کو مکھ منتری بنانے کے اپیل کی جیتارا مانجی نے اپنے بیٹے کو مکھ منتری بنانے کے اپیل ارول کی جنتہ سے کی ہے مانجی نے کہا کہ ان کے بیٹے اور بیہار سرکار کے منتری سنتو سمن پڑھے لکے ویکتی ہیں انہیں مکھ منتری بننا چاہیے ویسے تو مکھ منتری پت کے لئے کئی لوگوں کا نام آتا ہے لیکن ان کے بیٹے کا نام نہیں لیا جاتا ہے باڑی کھر میں دیکھیں بیہار کے سبی 534 پرکھنوں میں ہوگی کانیا انوینسوکو کی بھرتی جہا دیکھیں راج سرکار نے ہر پرکھن میں کانیا چیتریا انوینسوکو کی نیوکتی کی وجنا تیار کر لی ہے اس سمن میں نیوکتی کا پرستاؤ سامانی پرسوسن بیواغ کو بھیجا گیا ہے وہاں سے ساماتی ملنے کے بعد نیوکتی کے ادھی اچنا کرمچاری چائن آئوک بھیج جائے گی یوجنا ایوام بیقاس بیباغ کے اپرموئی کے سچیو ارونیس جاولہ نے بتایا کہ ہم اپنے اس طرح سے تیار کر رہے ہیں پچھلے دنوں بیباغ نے سبی پرکھنوں میں ایک کانیا چیتریا انوینسوکو کی نیوکتی کا نینے لیا تھا بیباغ کے نینے کے ادھار پری، ارث ایوام، ساکیکی کے نیدے سالہ کے تحاد کانیا چیتر انوینسوکو کی سوبے کی پرتک پرکھن میں ایک ایک پدکس ریجن کیا جانا ہے ساتھ یہ آپ کو بتا دے کہ منجور کے بعد بھرتی پریچہ بی ایسے سلے گا باڑی کھار میں دے کہ بیہار کے 3,45,000 چھاتراؤں کو ملیں گے 10-10,000 روپی جہاں دے کہ راج بھر کے 3,45,000,000 چھاتراؤں کو 10-10,000 روپی کی پروتسان راسی دی جائے گی اس کے لئے اور لائن ریجسٹریشن کرنا ہوگا جانکارے کے لئے بتا دے کہ انٹر کے ویجیان، وانیجک اور کلا سنکھاں میں اترین چھاتراؤں کو مویخ منتری بالکہ انٹر میڈیٹ پروتسان یوجنا کے تحاد 10-10,000 روپی کی راسی دی جاتی ہے اس کا لاب انہیں چھاتراؤں کو ملتا ہے جو آویوائیت ہو چھاتر ویرتی کے لئے بیہار بورڈ سے تینوں سنکھائے میں اترین چھاتراؤں کی سوچی اپلوبد کروا دی گئی ہے جو چھاتراؤں پروتسان راسی کے لئے ریجسٹریشن کرے گی اس کی پوری جاج کی جائے گی وہیں چھاتراؤں کی اور سے دی گئی تمام سوچناوں کا سہتتاپن کیا جائے گا اس کے بعد چھاتراؤں کے ریجسٹریشن موائل نمبر تتہ ایمیل آڈی پر یوجر آئیڈی اور پاسورڈ بھیجا جائے گا سلو فروری سے پندر مارچ تک ریجسٹریشن ہوگا اس بار انڈین آرمی نے اگنیپاد یوجنہ کے تاہت ہو رہے اگنیویر بھارتی کے چین پرکریہ میں کچھ بدلاؤ بھی کیا ہے اگنیویر یوجنہ کے تاہت سینہ بھارتی ریلی سینہ بھارتی کاریالے موجہ پرپور کے انترگت آنے والے سبھی آٹھ جیلے پوروی چمپارن موتیہاری پوشچیمی چمپارن بیتیا سیور ستامڑی دربنگا مدوبن سمستی پور اور موجہ پرپور کے ابھیارتیوں کے لیے سلو فروری سے پندر مارچ دو جارتیس تک ریجسٹریشن ہوگا ابھیارتیوں کے لیے ویب سائٹ www.joinindianarmy.nic.in سلو فروری دو جارتیس سے پندر مارچ دو جارتیس تک ریجسٹریشن کے لیے کھلا رہے گا اس بار اگنیویر یوجنہ کے انترگت ساڑھ سترہ سے 21 سال کے ہوا بھارتی پرکریہ میں بھاگ لے سکتے ہیں ساتھ ادھک جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیں کہ اس بھارتی پرکریہ کے دوران اگنیویر سامانی ڈیوٹی اگنیویر کلرک ایسکیٹی اگنیویر ٹیکنیکل ایوم اگنیویر ٹریٹسمنٹ کی بھارتی ہوگی اس بار اول لائن سی اے کی پریچہ پہلے ہوگی اول لائن سی اے کی سینٹر کے لیے کینڈیڈیٹ کو 5 سینٹر سیلٹ کرنے ہوں گے یہ اگزام اپریل میں ہوگا جو کینڈیڈ اول لائن سی اے میں پاس ہوں گے اور میریٹ میں آئیں گے ان کو ریلی کے لیے بلایا جائے گا بیہار میں جلد کھلیں گے نو نئے ڈگری کولیج راج سرکار نے دی منجوری ان جیلوں میں چاتروں کو ملے گی بڑی سویدھا بیہار میں نو نئے ڈگری کولیج کھلے جائیں گی اس کے لیے راج سرکار نے ویتیا منجوری دی دی ہے یہ کولیج سہرسا جیلے میں سمری بکتیار پورکٹیہار جیلے میں منیہاری بیگوسرا جیلے میں تیگڑا واب بلیا پورنیا جلے میں بائیسی دربنگا جلے میں بینی پور پہشمی چمپارن جلے میں بگاہ اور نالندہ جلے میں راجگیر سامل ہے راسی ویتیا ورس 2022 تیس کے راج یوجنہ مد سے جاری کی گئی ہے سمرک و منجور راسی میں سے پانچ کڑ روپے دیے گئے ہیں اس یوجنہ مد میں ان ڈگری کولیجوں کے سہپنا کے لیے اکیس کڑ روپے اور دیے جانے ہیں اس یوجنہ کے کرنان میں گنوطہ کے لیے بیہار راج سیکچین کا دار ربودس رجنہ ویقاس نگوین لیمٹیڈ دوارہ جمعیداری گئی ہے اور فیلال اس ویتیا ورس میں کیول پانچ کڑ روپے سمرکو جاری کی گئے ہیں محالکہ گار کو اس سے عوگت کرا دیا گیا ہے دیکھیں بیہار کے سبی سہروں میں کیچن تک پائپ سے ہوگی گیس کی سپلائی جانے کب سے پورے ہوں گے پروجیکٹ جہاں دیکھیں بیہار کے سبی سہروں میں کیچن تک پائپ سے گیس کی سپلائی کی یوجنہ پر کام چل رہا ہے ابھی بیہار کے ایسے آٹھ پریوجنہ پر کام ہو رہا ہے اگلے پانچ سے ساتھ سال میں بیہار کے سبی سہروں میں پائپ لائن سے رسوی گیس کی اپورتی کرنے کا لائچہ رکھا گیا ہے لیکن بیہار میں چل رہی کئی پریوجنہ سمجھ سے نہیں چل رہی ہے دوزر چوبیس تک پوری ہو جانے والی پریوجنہ یہ اب دوزر اٹھائیس تک پوری ہونے کی بات کہی جا رہی ہے باڑی کھر میں دیکھیں سواست بیباغ کا بڑا فیصلہ سام کے اوپیڈی کے لئے اب الگ سے ہوگا ریجسٹریسن جہاں دیکھیں راج میں بہتر سواست سویداؤں کو لے کر سواست بیباغ اور منتر تجسی یاد وہ کافی تیجی کے ساتھ کائر کر رہے ہیں اسی کا پرینام ہے کہ راج کے اندر چل رہی سرکاری اسپطالوں میں کافی کچھ بدلاؤں بھی دیکھنے کو ملا ہے اسی کڑی میں اب ایک اور نیا بدلاؤں راج واسیو کو جلد ہی دیکھنے کو ملے گا دراصل سواست بیباغ کے نینے کے بعد اب راج کے سرکاری اسپطالوں میں دوسری سیپٹ کے لئے اب الگ سے ریجسٹریسن شروع کیا جا رہا ہے یعنی راج کے ان اسپطالوں میں جہاں سام کے سمعے میں ڈاکٹر کی سویدہ بحال ہے مہاں اب سام کے سمعے میں مریضوں کو اوپیڈی میں ڈاکٹروں سے علاج کروانے کے لئے الگ سے ریجسٹریسن کروانا ہوگا یعنی ہم تدکال پراباو سے لاغو کر دیا گیا ہے آج کے لئے بس اتنا ہی اسی طرح بحار کے ڈیلی نیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں